ایک لاکھ کروڑ کے خزانے کے ساتھ دنیا کا سب سے امیر مندر بنا پدمناب سوامی مندر پھر چرچہ میں ہے اس بار سرکیوں کی وجہ بنی ہے مندر کا تہکانہ کھلوانے والے وکیل کی موت کوٹے ٹی پی سندراجن راپ کے وکیل کی یاجکہ پر ہی پدمناب سوامی مندر کے خزانے کی گنتی کرنے کا عدیش دیا تھا لیکن آج صبح سندراجن کی موت ہو گئی سندراجن کی موت سے یہ سوال پھل کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا اس مندر کا راز کھلنے والے ہر شخص پر وپتیوں کا پہاٹ اٹھے گا کیا اس مندر سے چھڑکانی کرنا اب شگن کا سنکیت ہے پھر گہر آیا پدمناب سوامی مندر کا رہش سے خزانہ کھلوانے والے وکیل کی موت کیا مندر کھلنے سے ناراض ہو گئے ہیں بھگوان پدمناب کیا خزانے کے رکشک سامپوں کی پھومکار نے دکھایا ہے اثر یہ موت شراب ہے سنیوگ یا پھر سازش ٹی پی سندر راجن کی موت کی بات پورے دیش میں پدمناب سوامی مندر کو لے کر قیاسوں کا دور پھر چل پڑا ہے لوگ سوال پوچھنے لگے ہیں کیا اس مندر سے چھڑ چھاڑ کرنا واقعی اب شکن کو نیوتا دینا ہے آگر اس مندر کی سچائی جاننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص پر وپتیاں کیوں ٹوٹ پڑتی ہیں ٹی پی سندر راجن وہ شخص تھے جن کی بدولت دنیا یہ جان زگی کی پدمناب سوامی مندر میں ختنا خزانہ ہے ٹی پی سندر راجن ہی وہ شخص تھے جن کی بدولت یہ پتا چل سکا کہ پدمناب سوامی مندر کے پانچ تہکانوں میں ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا سونا چاندی اور ہیرے جوارات ہیں ٹی پی سندر راجن ہی سب سے پہلے پدمناب سوامی مندر کے معاملے کو کوٹ لے کر گئے دوہزار نو میں سندر راجن نے مندر کے تہکانے کھلوانے کو لے کر کیرل ہائی کوٹ میں یاچی گدار کی ان کی یاچی کا پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے کیرل سرکار کو مندر کا پرشاسن اپنے ہاتھ میں لینے اور خزانے کی گنیتری کرنے کے عادیش دیئے تھے بعد میں یہ معاملہ سپریم کوٹ گیا اور مندر پرشاسن کو خزانوں سے بھرے تہکانے کھولنے پڑے 27 جون کو پدمناب سوامی مندر کا پہلا تہکانہ کھلا اور 20 دن بعد یعنی 17 جولائی کو تہکانہ کھلوانے والے سندر راجن کی موت ہو گئی سندر راجن کی موت سے مندر کو لے کر پھر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں پہلا سوال کیا سندر راجن سے بھگمان پدمناب ناراض ہیں اس مندر کے پانچ تہکانے کھول چکے ہیں چھٹا تہکانہ کھلنا ابھی باقی ہے چھٹے تہکانے میں پچھلے 136 سال سے بھگمان پدمناب سوامی آرام کر رہے ہیں یہ تہکانہ ابھی کھولا تو نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ بھگمان کے آرام میں کھلل تو پڑ ہی گیا ہے تو کیا سندر راجن کی موت بھگمان پدمناب کے کروت کا نتیجہ ہے دوسرا سوال کیا سام کے شراب نے ڈسٹ لیا سندر راجن کو پدمناب سوامی مندر کے چھٹے تہکانے کی حفاظت سامپ کر رہے ہیں تہکانے کے دروازے پر ہی سامپوں کی آکرتی بری ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سامپ شیشناک کے سوامی بھگمان پدمناب اور ان کے خزانے کی رکشہ کے لیے تینات کیے گئے ہیں سندر راجن کی آجکہ کی وجہ سے چھٹے تہکانے پر بھی کھلنے کا خطرہ من رہا ہے ایسے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا سندر راجن پر سامپ کے شراب کا کوپ تو نہیں ٹوٹا ہے یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی مندر کا راز کھولنے والے کچھ لوگ ان سامپوں کا شکار بن چکے ہیں تیسرا سوال کیا کسی سازش کے شکار بنے ہیں سندر راجن پدمناب سوامی مندر کی دیکھر ایک داون کو راج پریوار کا ٹرس کرتا ہے مندر میں موجود خزانہ راج پریوار کی طرف سے دیا گیا دان ہی ہے آنکہ ٹرس نے کبھی مندر کے خزانے پر اپنا دعویٰ نہیں کیا لیکن وہ ہمیشہ سے مندر کو کھولے جانے یا اس کے خزانے کی دنیا کے سامنے نمائش کے خلاف رہا ہے لیکن سندر راجن کی وجہ سے مندر کے خزانے کا راز کھلا ہے تو کیا سندر راجن کی موت سے مندر کے ٹرس کا کوئی لینا دینا ہے اس بارے میں بینا جانچ کے کچھ بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ تہکانے کھولوانے کے محض بیس دن کے بھی تر سندر راجن کی موت نے مندر کو لے کر کیرل میں موجود کیوندتیوں میں ایک اور ادھیائی جوڑ دیا ہے موکیشنار انڈیا ٹی وی تھی روماند پورم سندر راجن کی موت کے اوپر سے پردہ تب اٹھے گا جب ان کی پوست مارٹم کی ریپورٹ آئے گی آج صبح دس بج ان کا پوست مارٹم ہوگا ٹی راغون ہمارے ساتھ ہیں راغون پوست مارٹم ریپورٹ آنے کی کب تک امید ہے اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کا پوست مارٹم نہیں کیا گیا ہے حالانکہ صبح اس بات کے اٹھکلیں تھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ پریوار کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی رہسیمائی طریقے سے موت ہوئی ہے اس لئے ان کا پوست مارٹم کیا جانا چاہیے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ پریوار کی طرف سے اس طرح سے کوئی اپیل نہیں کی گئی حالانکہ کچھ ہندو سنگٹھنوں نے یہ بات ضرور اٹھائی تھی لیکن پریوار کے لوگوں نے یہ کہا کہ دو دن سے لگاتار وہ بیمار چل رہے تھے حالانکہ تین دن پہنے تک ان کا سواب تو بلکل ٹھیک تھا دو دن سے وہ لگاتار بیمار چل رہے تھے کل رات کو ان کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی بہت زیادہ بخار انہیں چڑھا تھا پریوار والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ہسپتال لے جا جائے گا لیکن بارہ بچ کر تیس منٹ سے بارہ بچ کر چالیس منٹ کے دوران یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا نیرن ہو گیا اس کے بعد پریوار والوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے پارتیو شریر کا پوسٹ ماتم نہیں کروانا چاہتا ہے ابھی ہمیں جو اپڈیٹ مل رہے ہیں اس کے مطابق انہیں ان کے انتیم سنسکار کے لیے بہمونوں کے لیے جو ایک سمشان گھات وہاں پر بنایا ہے وہاں پر لے جایا جا چکا ہے تو اس بات سے اب بلکل پردہ اوٹ چکا ہے کہ ان کے پارتیو شریر کا پوسٹ ماتم نہیں ہوگا حالانکہ ان کی مرتیوں نے ضرور تیرون انتپورم کے لوگوں کے بیچ میں ایک آشنگ کا جو لگاتار وہ جتا رہے تھے کہ اگر ان خجانوں کو کھولا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھاری وپتی کا سامنا وہاں کے لوگوں کو کرنا پڑے اس آشنگ کا وہ ضرور بل دیا ہے کیونکہ تین دن پہلے جو شخص ایک دم ٹھیک تھاک تھے آج ان کی مرتیوں ہو جاتی ہے اس بات کو لے کر لوگوں میں ضرور بھائے بہت دو شکریہ اجان کر لے آپ کا سندراجن کی عمر 87 سال تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ٹوپی سندراجن کون ہے ٹی پی سندراجن ہے کون اور انہوں نے پدبناب سوامی مندر کا خزانہ دنیا کے سامنے لانے کی مہم کیوں چھڑی اس کا دباؤ پورا ہم آپ کو بتاتے ہیں پدبناب سوامی مندر کے خزانے کا راز کھلوانے والے ٹی پی سندراجن ہمیشہ سے راز اگلوانے میں ماہر رہے ہیں سندراجن پورو آئی پی ایس افسر تھے اندراغاندھی کے زمانے میں وہ عدی کاری کے طور پر آئی بھی میں تنات رہے لیکن پتا کی آنکھوں کی روشنی چلے جانے کے بعد وہ نوکری چھوڑ کر تیروانند پوراں واپس آ گئے اسے دوران انہوں نے کانون کی پڑھائی کی اور وکیل بن گئے سندراجن کا گھر پدبناب سوامی مندر کے پاس ہی ہے وہ ہر روز اپنے پتا کو بھگبان پدبناب سوامی کے درشن کرانے مندر لاتے تھے اسے دوران انہیں پدبناب مندر میں موجود خزانے کے بارے میں پتا چلا چودویں شتابدی سے ہی مندر میں بھکتوں کی طرف سے چڑھائی جانے والے چڑھاوے کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا لیکن یہ حساب تار کے پتوں پر لکھا جاتا تھا جو کچھ سالوں بعد نشٹ ہو جاتا تھا مندر کے کمان تراغن کو راج پریبار کے ہاتھوں میں تھی سندراجن کو لگا کہ پریباریک ٹرسٹ مندر کے خزانے اور اس کے اتحاس کی ٹھیک طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر سکے گا اسے دیکھتے ہوئے سندراجن نے مندر کے کامکاج کو لے کر کرل ہائی کورٹ میں یاچک ادار کی ان کی یاچکہ ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک گئی اور اسی پر سنوائی کے بعد کورٹ نے پدبناب سوامی مندر کے خزانے کی گنتی کرنے کا آدش دیا سندراجن کی موت شاپ ہے اساسش یہ جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن کہا جاتا ہے کہ خزانے کو کھولنے ہی کھولنا ہی بہت بڑا آپشکن ہے تراغن کور راجونچ سے جڑے لوگ کہتے ہیں کہ مندر کے تہکانے میں ہی ایک نہیں بلکہ کئی زہری لے کوبرا ہے اور اگر تہکانہ کھلا تو کوئی بھی انونی ہو سکتی ہے مندر کے چھٹے تہکانے میں ایک ہزار زہری لے کوبرا بیٹھے ہیں یہاں سے خزانہ نکالنے کی کوشش کی تو ناغ راج کا حملہ ہوگا چھٹا تہکانہ کھلا تو پانی کے سیلاب کا حملہ ہوگا کیا تہکانہ کھولنے کی کوشش کی تو مندر بھر بھرا کر گر جائے گا مندر کے چھٹے تہکانے کا سسپنس بہت بڑا ہے پانچ تہکانے تو بینا کسی ڈر کے ایک ایک کر کے کھل گئے لیکن چھٹا تہکانہ کھولنے سے پہلے سب کے ہاتھ کھاپ گئے کیونکہ دیکھئے چھٹے تہکانے کے دروازے پر بنا تھا یہ ساپ کا نشان ساپ کے اس نشان نے سب کے دل میں ایک سوال کھڑا کر دیا کیا اس تہکانے کے اندر ساپ ہی ساپ ہیں کیرل کے مشہور اتحاسکار پی این پڑک کر بتا رہے ہیں کہ تقریباً سو سال پہلے جب اس تہکانے کو کھولنے کی کوشش کچھ لوگ کر رہے تھے تو ان پر ہزاروں زہریلے ساپوں کا حملہ ہو گیا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ کھولنے کی کوشش کیا تھا اور تب ساپ کے آنے سے اس کو چھوڑ دیا تھا اور یہ تو ضرور لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں ہیرے جاوہرات کا گھچانہ تھا تو وہاں ایک ساپ ضرور ہوگا یہ لوگ سمجھتے ہیں تہکانے کے دروازے پر بنے ساپ کے نشان کو راجونش شب نہیں مانتا کیا کہیں اسی در کی وجہ سے راجونش چھٹے تہکانے کو کھلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا کیا اسی در کی وجہ سے تراؤن کو راجونش نے چھٹے تہکانے کو نہ کھولنے کی عرضی سپریم کورٹ میں دی یا پھر راج گھرانہ اس تہکانے سے جڑا کوئی اور دوسرا راز جانتا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ چھٹا تہکانہ کھولا گیا تو کئی دوسری ویپتیاں ٹوٹ پڑیں گی اسثانیہ لوگوں کی ماننیتہ ہے کہ مندر کے چیمبر بی کے نیچے خود بھگوان پدمناب ویراجمان ہیں سوامی پدمناب کے بھکت کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی زونے کی مورتی کی طرح بھگوان وشنو کے اوطار بھگوان پدمناب نیچے تہکانے میں وشرام کر رہے ہیں اور اگر تہکانہ کھولنے کی غلطی کی گئی تو پھر کوئی بھی بڑی انہونی ہو سکتی ہے کہتے ہیں کہ اس تہکانے کے پیچھے وشرام کر رہے سوامی پدمناب یہاں کی رکشہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دو ہزار چار کی سونامی میں جب تڑیا علاقے برباد ہو گئے تھے تب بھی مندر کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا کیا ہم چھبیس گیارہ حملوں سے سبق سیکھتے تو ممبئی میں تیرہ جولائی کا حملہ نہیں ہوتا بھارت کے غلاف آتنکیوں کی سازش شمجھنے کے لیے آج دوپیر ایک بجے دیکھئے چھبیس گیارہ حملوں پر سب سے وشو اس نہیں ہے فیلم سمندہ موسیقی